کراچی کا ایک ایسا سرکاری سکول آپ کو دکھاتے ہیں اس کے طلبہ طالبات کو موت کے راستوں سے گزر کر تعلیم کا سفر تیہ کرنا پڑتا ہے اس سکول میں یہ معظم بچے دیکھ رہے ہیں آپ خضر آزم نے ایرپورٹ تیار کیے پہلے یہ دیکھتے ہیں پھر اس پر مزید بات کرتے ہیں کراچی کے علاقے قورنگی نمبر 6 اکیاون بی کا سرکاری سکول طلبہ کا مستقبل روشن بننے کے بجائے پرباد ہو رہا ہے نشہ آور افراد کی بھرمار ہے نشہ عام ہے تعلیم کو خطرات لاحق ہیں اس سکول میں اسٹوڈنٹس کی حاضری کم مگر نشہی افراد کی حاضری بہت زیادہ ہے اسکول انتظامیاں ہو اہل علاقہ یا طلبہ و طالبات کے والدین سب درخواستیں دے دے کر تھک گئے ہیں کون ہے جو ان کی سرپرستی کر رہا ہے کہ یہ دھندا رکنے کا نام نہیں لے رہا کیمرمین عمران خان کے ساتھ خزر آزم سما کراچی یہ سیچویشن دیکھ کے یہ سوال ہوتا ہے کہ جب ہمارا مستقبل اس طرح کا ہوگا تو پھر اب آپ یہ سوچیں کہ ہمارا ملک کہاں کھڑا ہے جب وہ لوگ ایسے جو کہ دیکھنے والے ہیں شاید ان کی نظروں سے یہ ریپورٹ گزری ہوگی لیکن کرنا کچھ نہیں ہے وہ اس لیے نہیں کرنا کیونکہ ظاہر ہے کہ یہ گھڑ جو بن چکا ہے اس کے پیچھے فیصل کوئی نہ کوئی تو ایک چین ہوگی اصل مسئلہ ہے نا سرکاری سکول جو ہیں یہی سرکاری سکول ان میں ہم نے دیکھا کہ سولیات کا فقدان ہے ہم چھپ کر کے بیٹھ گئے انہی سرکاری سکول میں ہم نے دیکھا کہ جانور تک باندھا کر دیا گیا چھپ کر کے ہم بیٹھ گئے انہی سرکاری سکول میں ہم نے دیکھا کہ تعلیم کا سلسلہ نہیں ہے ان کو کھوڑا دان بنایا گیا ہے کچھرا علاقے کا ان سرکاری سکولوں میں ڈم کرتے رہے ہم چھپ رہے آج اگر مزید چپ رہے مزید خاموش رہے تو یہ جو نشے کی علت ہے ان معصوم میں اس وقت یہ گلپ ان نہیں کر پا رہا میں ابزوب نہیں کر پا رہا چھوٹے بچے آپ سب کے گھروں میں بھی چھوٹے بچے ہوں گے کیا اگر آپ کو کل معلوم ہو کہ آپ اپنے چھوٹے ننے مننے معصوم بچوں کو اگر ایک جگہ بھیج رہے ہیں جہاں وہ پڑھ رہے ہیں میں ایک یہ صرف ایک چھوٹی چیز نہیں ہے یہ صرف نشے کی چیز نہیں ہے دماغوں پر اثر یہ کچھ بھی کر سکتے ہیں کریمنل مائنڈڈ لوگ ہیں بچے کہنا بھی نہیں چاہ رہا کہ وہ کیا ہو سکتا ہے ایک ہوا کر سکتے ہیں اور جیسے ہم نے جب رپورٹ دکھائی تو انہوں نے ایک بڑی شخصیت جو یہ اس خطرے کا اظہار کر رہے تھے کہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ ہے میرے موں میں خواہ کے وہاں پر کوئی زینب جیسا واقعہ ہو سکتا ہے ہم ابھی اپنی بیٹی زینب کو نہیں بھولے ہم مستنہ کے کسی اور واقعے کے متحمل نہیں ہو سکتے اسی پر بات کرنے کے لیے مہر قانون زیا آوان سب ہمیں جوائن کر چکے ہیں انہیں شابل گفتگو کرتے ہیں سر بہت شکریہ آوق دینے کے لیے مجھے یہ بتائے گا کہ مستقبل کے ممار منشیات کے سائے میں تعلیم حاصل کرنے پر مجبور ہیں ان کے اندر خوف ہے کیا وجہ ہے کہ منشیات فروش جو ہیں وہ قانون کے شکنجے میں نہیں آ پاتے ایسے کیا قانونی پیچیدگیاں ہیں یا کیا خوف ہے کیا مائنڈ ہے پلیز بتائیے گا دیکھیں میں تو جب یہ بات میں نے سنی ہے تو میں بہت افسردہ ہوا تھا کہ جو ادارے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں جن ڈریکٹرز کو درخواستیں دی ہیں ہیڈ ماسٹر نے سکول کے ڈریکٹرز کو ان کو بھی اپنی سیٹ سے جانا چاہیے ان کو بھی برطرف ہونا چاہیے اور جو وہاں کا ایسے چو ہے یا ایسے پی ہے یا ڈی آئی جی ہے اس کو وہاں نہیں رہنا چاہیے اس کو کوئی مورل اس کا نہیں ہے کہ وہ وہاں پہ رہے کیونکہ جو حالات ہماری بچیوں کے ساتھ مجھے میں نے دیکھے اس سکول کے اور جو جس طرح منشیات وہاں بک رہی ہے اور استعمال ہو رہی ہے وہ یہ ایک الگ بات ہے کہ وہ ہمارے نوجوان یا جو ایون شادی شدہ مرد ان منشیات میں جا رہے ہیں ان کو اس میں ڈالنے والا کون ہے ڈالنے والے وہ بیچنے والے لوگ ہیں اچھا عزیز صاحب علاقہ مکینوں کے درخواست پولس نے ایکشن بھی کیا لیکن پھر منشیات فروش دوبارہ باہر آ گئے اس حوالے سے کوئی قانون موجود ہے اگر پولس کاروائی نہ کرے تو بندہ فریاد لے کے کہاں جائے یہ لوگ ظالم لوگ ہیں میں سمجھتا ہوں کہ ان کے ظلم کے لیے لوگوں کو علاقے کے مکینوں کو اٹھنا چاہیے علاقے کے کانسلر اگر وہ ملاوا نہیں ہے وہاں کا یا ایم پی اے جو اگر وہ ملاوا نہیں ہے ان منشیات فروشوں کے ساتھ یا وہاں کا ایس ایس پی جو ملاوا نہیں ہے یا ڈی آئی جی جو ملاوا نہیں ہے یا ایس ایچو جو ملاوا نہیں ہے میں ملاوا اس لئے کہہ رہا ہوں کہ مجورٹی جو ہمیں رپورٹس آتی ہیں وہ یہی آتی ہیں کہ یہ لوگ سارے ملے ہوئے لوگ ہیں جو ایجوکیشن ڈیپارٹمنٹ ہے وہ کیسے اجازت دے رہا ہے اگر دیواریں ٹوٹی ہوئی ہیں وہ بنتی کیسے نہیں ہے وہ جتنے کھنڈرات میں دیکھ رہا تھا جہاں پہ وہ بیٹھے ہوئے نشا کر رہے ہیں اور صرف سو بچے اتنے بڑے سکول میں پڑھ رہے ہیں یہ بہت بڑا چیلنج ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم تو وڑیروں کو روتے ہیں کہ جو انٹیر سندھ میں جو گوست سکول کھولے ہوئے بیٹھیں یہ بھی ایک گوست سکول ہے اس کو کیوں نہیں فوکس کرتے اور ہمارے ایڈوکیشن پہ جو ایکٹیویسٹ ہیں جو انجیو ہیں ان کو اس پہ بات کرنی چاہیے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ سما نے یہ جو چیز آڈینٹیفائی کی ہے میں اس کی بہت تعریف کروں گا کہ آپ نے اتنی دلیری سے اتنا سٹرونگ کام کیا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے اس پروگرام کے بعد ضرور اس پہ عمل ہوگا اچھا زیادہ صاحب سرکاری سکولز میں ہماری طالبات بھی زیر تعلیم ہیں ہم نے زینب کیس دیکھا تھا ابھی تک ہم بھول نہیں پائے اور شاید مرتے دم تک ہم نہیں بھولیے قانون کیا کہتا ہے دیکھیں یہ جو ہمارے سکولز ہیں یہاں بھی بہت ساری زینب پڑھ رہی ہیں اور ان کی زندگیوں کو خطرہ ہے ان کے ساتھ ریپ بھی ہو سکتا ہے ان کے ساتھ جنسی زیادتی بھی ہو سکتی ہے ان کو ہرائیسمنٹ بھی ہے ہرائیسمنٹ تو ہو ہی رہا ہے ٹیچروں کے ساتھ بھی ہو رہا ہے تو اس کو روکنے کے لیے ہمیں فوری طور پر اس پر قدم اٹھانا پڑے گا ہمارے ان اداروں کو جو اس کے ذمہ دار ہیں جس میں میں دوبارہ نام لوں گا سکول کی ایڈمیسٹریشن سکول کا ڈیریکٹر پولیس ایس ایس پی ڈی آئی جی دے آر آل رسپونسیبل کمپلینز پر کمپلینز ہو چکی ہیں ہیڈ ماسٹر کر چکے ہیں لیکن فیصل وہی بات ہے کوئی سننے والا نہیں ہے سوال یہ ہے کیا کب سنا جائے گا اس وقت جب کوئی خدا نہ خاصتہ بڑا سانحہ ہو جائے گا تب سنا جائے گا تب فون اٹھایا جائے گا تب بات کی جائے گی تب عوام کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا اور تب ایک معصوم سمو بنا کے جو ہے مضمت کر دی جائے گی اور مایوسی کا اظہار کر دیا جائے گا ابھی ایک بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے ساتھ ہوئی گا